بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں اسلام علیکم میں آپ کی جماعت دوم کی مولمہ سیدہ عائشہ کھوکھر آپ سے مخاطب ہوں میں آپ کی اردو کی مولمہ ہوں آج بچوں میں آپ کو آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر تیرہ جس کا انوان ہے بھاری حروف پڑھاؤں گی بچوں آپ صفحہ نمبر تیرہ دیکھئے نیچے دی ہوئی تصویروں کے نام بتائیں شروع کی آواز کو غور سے سنیں کیا آپ کو دونوں آوازوں میں کوئی فرق لگتا ہے میں پڑھائی شروع کرنے لگی ہوں آپ توجہ کے ساتھ سنیں بے سے بلی بے دو چشمی ہے بھے بھے سے بھالو پے سے پنکہ پے دو چشمی ہے بن گیا پھے پھے سے پھول تے تے سے تتلی تے تے دو چشمی ہے تھے تھے سے تھالی تے تے سے ٹیماتر تے دو چشمی ہے تھے ٹھے سے ٹھیلا جیم جیم سے جوتا جیم دو چشمی ہے جھے جھے سے جھنڈا چھے سے چان چھے دو چشمی ہے چھے چھے سے چھتری دال سے درف دال دو چشمی ہے دھا دھا سے دھاگا ڈال دھا سے دھول ڈال دو چشمی ہے ڈھے ڈھے سے ڈھول کاف سے کرسی کاف دو چشمی ہے کھے کھے سے کھیرا گاف سے گاجر گاف دو چشمی ہے گھے گھے سے گھوڑا بچوں آپ کو یہ جو میں نے پڑھائی پڑھ کے سنائی ہے کیا آپ کو ان کی آوازوں میں فرق لگا ان کی آوازوں میں فرق لگا آپ کو جیسے کہ بے سے بلی اور بھے سے بھالو تو بھے کی آواز جو ہے وہ بھاریوں کے نکل لئی ہے اور بھے کے ساتھ ہم نے دو چشمی ہے کو ملا دیا تو وہ بن گیا بھا اسی طرح پے کے ساتھ جب ہم نے دو چشمی ہے ملا ہی ہے تو وہ بن گیا پھے یعنی آواز تھوڑی بھاری نکل لہی ہے اس طرح یہ جو حروف ہیں جن کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دیں گے ان کو ہم بھاری حروف کہیں گے یہ حروف بھاری حروف کہلاتے ہیں اب بچوں ہم سفہ نمبر چودہ کی سرگرمی کی جانب آ رہے ہیں بھاری حروف کو تصویر سے ملائیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بھی بھاری حروف کی آواز کس طرح کی ہوتی ہے تھوڑی سی موٹی نکالی جاتی ہے جیسے پہلا لفظ دیکھیں چے کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملا دیا گیا تو وہ بن گیا چھے تو چھے کو کس سے ہم ملائیں گے چھتری سے چھے چھتری اسی طرح نیچے دیکھیں اس سے نیچے والا لفظ جیم کے ساتھ جب ہم نے دو چشمی ہے کو ملا دیا تو وہ بن گیا چھے جھے سے جھنڈا اسی طرح ڈال دو چشمی ہے ڈھے ڈھے سے ڈھول آواز سوڑی بھاری نکل رہی ہے اسی طرح گاف کے ساتھ جب دو چشمی ہے ملا دیا تو وہ بن گیا گھے گھے سے گھوڑا اور آخری لفظ دیکھیں پے کے ساتھ دو چشمی ہے ملا دیا تو وہ بن گیا پھے پھے سے پھول اس کے بعد نیچے ایک سرگرمی اور ہے حروف کو الیف واؤ چھوٹیے اور بڑی یہ کے ساتھ جوڑیں پہلا حرف ہے پھے دوسرا حرف ہے چھے تیسرا ہے ڈھے چوتھا ہے کھے اور پانچوہ ہے گھے اب آپ نے ان کو پہلے الیف سے ملانا ہے پھر پھے کو واؤ سے ملائیں گے پھر پھے کو چھوٹیے سے ملائیں گے اور پھر پھے کو بڑی یہ سے ملائیں گے جیسا کہ میں نے آپ کو سرگرمی میں کر کے دکھایا ہے اسی طرح چھے کو علف سے ملائیں گے پھر چھے کو واو سے ملائیں گے پھر چھے کو چھوٹی یہ سے ملائیں گے پھر چھے کو بڑی یہ سے ملائیں گے اسی طرح دے کو علف سے ملائیں گے پھر واو سے ملائیں گے پھر چھوٹی یہ سے ملائیں گے اور پھر بڑی یہ سے ملائیں گے پھر خے علف سے ملائیں گے واو سے ملائیں گے چھوٹیے سے ملائیں گے اور پھر بڑیے سے ملائیں گے آخری لفظے گھے علف سے ملائیں گے واو سے ملائیں گے چھوٹیے سے ملائیں گے اور بڑیے سے ملائیں گے اب میں آپ کو ان کو پڑھنا بھی سکھا رہی ہوں غور سے تلفظ سنیں پھے کو جب ہم نے علف سے ملائیا تو وہ بن گیا پھا واو سے ملائیا تو وہ بن گیا پھو پھر پھے کو ہم نے چھوٹیے سے ملا لیا تو وہ بن گیا پھی پھر پھے کو بڑیے سے ملا لیا تو وہ بن گیا پھے اسی طرح دوسرا حرف ہے چھے چھے کو علف سے ملا لیا وہ بن گیا چھا جب چھے کو واو سے ملایا تو وہ بن گیا چھو پھر چھے کو چھوٹیے سے ملایا تو وہ بن گیا چھے پھر چھے کو بڑیے سے ملایا تو وہ بن گیا چھے نیچے تیسرا لفظ دیکھیں ڈال ہے ڈھے اس کو جب علف سے ملایا تو بنا ڈھا پھر واو سے ملایا تو بنا ڈھو پھر چھوٹیے سے ملا دیا تو بنا ڈھی اور پھر بڑیے سے ملا دیا تو بن گیا ڈھے اسی طرح کھے آخری سے پہلے والا لفظ دیکھیں کھے علف سے ملایا تو بنا کھا واو سے ملایا کھے واو کھو پھر کھی پھر بڑیے سے ملا دیا تو بن گیا کھے آخری لفظ دیکھیں گھے علف سے ملایا گھا بن گیا واو سے ملا دیا تو گھو بن گیا چھٹیے سے ملایا تو گھی بن گیا بڑیے سے ملایا تو گھے بن گیا بچوں یہ دونوں سرگرمیاں صفحہ نمبر چودہ پہ دی گئی ہیں اوپر والی سرگرمی میں بھاری عروف کو تصویر سے ملائیں گے یہ میں نے آپ کو ملا کے دکھایا ہے اور نیچے حرف عروف کو علف واو چھٹیے اور بڑیے کے ساتھ جوڑیں گے اور یہ دونوں سرگرمیاں آپ نے گھر پہ کرنی ہیں انشاءاللہ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سبق اچھے طریقے سے سمجھ آگیا ہوگا اور ہم انشاءاللہ بہت جلدی اگلی اپنی کلاس میں آپ سے ملیں گے اللہ حافظ